خان کا ڈوگرہ کے نواہی گاؤں میں خیرخزانہ میلہ مرقید، نیزہ بازی، گھوڑا ڈانس اور قبضی کے دلچس مقابلے شاکیب نے دھول کتاب پر بھنگرے ڈالے خان کا ڈوگرہ کے نواہی لائکے رتی ٹبی میں خیرخزانہ میلہ میں نیزہ بازی، گھوڑا ڈانس اور قبضی کے دلچس مقابلے ہوئے پٹیالہ گروپ کے سردار ارفان ڈوگر نے نیزہ بازی میں میدان مار دیا لوگوں کی بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی اور ڈھول کتاب پر بھنگرے ڈالے احوال مظہر اقبال شیرازی کی ریپورٹ میں خانکہ ڈوگرہ کی نواہی گاؤں رتی ٹی بی چک بارہ آربی میں مروف صوفی وزرگ سید شہاب الدین المروف خیر خزانہ کا پانچ روزہ چھ سو سالہ سالانہ عرص منعقد ہوا جس میں ہر سال کے درہ ہزاروں کی تعداد میں اقیرت منوں نے شرکت کی جبکہ اس عرص میں کبڑی گھوڑا ڈانس اور نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلے بھی منعقد ہوئے نیزہ بازی کے مقابلوں میں شہین اور پٹیالہ گروپس میں پنجاب کی کئی ناور ٹیموں نے حصہ لیا جبکہ پٹیالہ گروپ کے سردار عرفان ڈوکر ایم این نے نیزہ بازی میں مدان مار لیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی نیزہ بازی پنجاب کے گبرو جوانوں کا کھیل ہے اگر اسے حکومتی سرپریسی ملے تو اسے دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا ہے دوسری طرف گھوڑا ڈانس میں نصیب سویرہ اور شہین نام کے گھوڑوں کے دل پریپ ڈانس نے شاکین ملہ کے دل مولیے ادھر ارس لگتا ہے حضرت خیرہ خزانہ اور ادھر نیزہ بازی ہوتی ہے گھوڑا ڈانس ہوتا ہے یہ ملہ ہمارا خیرہ خزانہ ہمارے علاقے کی ثقافت ہے اس کو ہم اپنی مدد کے تحت خود ہی اس کا آرینج کرتے ہیں گھوڑا ڈانس اور نیزہ بازی پنجاب کے گبرو جوان کی پہچان رہی ہے اس ناپید اتی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے پروگراموں کی سرکاری سرپرستی وقت کی اہم ضرورت ہے مزرک بارش رازی وقت نیوز خان کا ڈوگرا